حضرت عناس ابن عبی مرسد الغنبی میں لے آیا کوئی نہیں عبودہ شریف میں ورنہ میں پڑھانا چونکہ میں نے وہ دیا بہت ساری حدیثہ یاد بھی ہیں ایک رات پیرا دتا صرف غزبہ ہنائم دے موقع دے حضور نے فرمایا بھئی سامنے والے پاراں دے چڑھ جا راتی ادھروں کوئی کافر ساڑھے وال نہ آوے تنہ تنہ آٹھ روپے ایتھے کہن پہلے میٹنگ ہوندھی پھر میٹنگ دو بات کہنے میں حاضری لگوا کے جا رہا ہوں میں کہہ تُو معبد سوا کی تھی تُو حاضری لگوا کے جا رہے ہیں ایک روٹی کھانے تھی بھی حاضری لگوا کے تُو جا رہے ہیں ہسی میٹنگ کرنے ہیں نا بھائی حضور دی ناموس واسطے ہوئے تھے مولانے صاحب کہنے ہیں جی میں حاضری لگوا کے جا رہا ہوں میں کہہ حضرت سلمہ بن اقوی ناموس رسالت دی گلتے ہو رہے نا اے میں دو دن پہلے ابو دعو شریف جدیس پڑھائی حضور دیاں اٹھنیاں تی لٹ کے لے گئے عبد الرحمان بن اویینہ تھی حضرت سلمہ بن اقوی جدو ویکیات صحابہ نو بس این کر کے مدینہ وال مو کی تا یا سباہا بھائی حضور دیاں اٹھنیاں لٹیاں گئے یا آن ذرا آو تسی تے کلے ہی پیچھے نصب ہے کہتے اسی میٹنگ بھی کریے بلائیے بھی سہی اے لکھا روپیہ صاحب زادہ صاحب نے لائیں تے پھر بھی بندہ کہوی جی میں تو او جا کے سو جائے کمریچ تے جھوٹ مارنا انہیں محبت کوئی نہیں کی تھی حضور نا او تے سوڑا آیا سی او تے لنگر کھانا آیا آجی صحابہ نو اگلیا نا چوڑ کے رکھ دیتا تے تے تو اہمیں جنتیں بڑ جانے اے تے تے کھڑکا کے لیا جانا بندہ جی میں نو نیندر آئی میں آکا صدہ سوڑا ہے کبرج لیکن سوڑا شوڑا کوئی نہیں سمیں گا اوہی جڑا دنیا تے جا گیا اللہ تعالیٰ آپ نے قانون بدل دیں دا حضرت غازی علم الدین شہید کو پچھا کہا جی فرشتے آئے ہونا کہا جی کوئی نہیں آئے حضرت امام ابو المالی حضرت بریلوی نے بھی انہوں نے دا حوالہ دیتا ہے فتاوہ رزوی اجبائی کلمہ حق کے آپ نے اے میں لیا کے آیا ناڑا حوالہ ہے جلدج لکھیایا امام ابو المالی جدو کبرج گئے امام الحرمین امام جلال الدین سیوتی الہاوی للفتاوی علماء بیٹھیں فتاوہ دی جمع فتاوہ بھی آن دی تے فتاوی بھی آن دی صویرے اٹھ کے میری گلتی نہ پہگو کر دے دو میں جمع دی آن دی آن فتاوی بھی آن دی تے فتاوہ بھی آن دا ہے میں وزن واسطہ الہاوی للفتاوی پڑھا امام جلال الدین سیوتی امام ابو المالی جدو فرشتے کبرج آئے تے آپ نے سفید داڑی اینج ہتھ اچھ نپی انہیں کہا میرے کوئی پچھڑا آگئے ہو میں ایسی سال لوگا نو رب 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 صدرہ جو اپنا کم کرو جا کی محمد سے وفا توں نے یہ تے سمجھا ہی کوئی نہیں اے وابی اے میں بک بک کرنا میں آقا کمین ہے توں جس راہ نہیں گیا توں گل کیوں کرنا توں جس راہ نہیں گیا تنو حضرت علاو الحضرمی صحابی رسول اور حضرت ابو رہرہ فرماندین ایسا ترہگ اللہ انہیں ویش کیا جو یہ کسے ویش نہیں ویکھیا انہا کیا کی ویکھیا انہا کیا جدو بارش تھی لوڑ پہ ہی انہا ہتھ چکے بارش ہو گئی نمبر دو جدو میں دریا ہوتے گئے سواری کوئی نہیں حضرت علاو الحضرمی اگے چلے صحابہ پچھے چلے بغیر کشتی تے گھوڑے تو گزر گئے تیسری گالہ صاحب حضرت ابو رہرہ فرماندین ایسا تھی دفن کیتا دفن کر کے فارغ ہوئے ایک صحابی بٹوہ ویچ رہ گیا پیسے رہ گیا اس سے ویڑے قبر کھولی تھی آپ قبر ویچ موجود ہی کوئی نہیں دس سوئے کیڑے پاسے گئے مٹی کھا گئی قبر والے کدھر گئے میاکہ صحابی رسول گئے کیڑے پاسے ان پانچ منٹ بعد کیڑے پاسے چلے گئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے مر گئے بس اے ہی جناب مردوں سے مدد مانگتے ہیں میں کہا مردہ ہوئے تھے مدد مانگی مردے تیسی سمجھ دی کوئی نہیں کمی نہیں موت کوئی تباہ دے تباہی دا نہ آئے موت جاندے جاندے راہ انجھ ہوندہ نہ آئے موت انجھ بندہ جا رہا سدہ دے انجھ ہو گیا انجھ ہوندہ بندہ مر جاندہ راہ تبدیل ہوئی موت دی سمجھ کوئی نہیں آئی تہنے اہل سنت و جماعت دلیر امن میں اس سے واسطے ہو شہر بھی پڑھے اعلیٰ حضرت بریلوید اللکھا سلام امن تابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام اے داتا علی اجویری داتا صاحب نے لکھیا کشف الماجوبج امام آزم ابو ونیفہ ذکر کر دیا فرمایا پیشوائے سنیاں پیشوائے سنیاں امام اماماں شرف فقہاں عز علماء امام صاحب تے بارے داتا علی اجویری ہے پہلے ایک دن پیشوائے سنیاں داتا صاحب سنی تے امام آزم سنی خاجہ حسن بصری سنی با یزید بستامی سنی جنید بغدادی سنی پیران پیر سنی سلطان الہند سنی شیخ شعاب الدین سوروردی سنی داتا صاحب مجدد الفسانی آلہ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ حضرت پیر بارو حضرت خاجہ حسن سواد جی میں کرنا گل سارے سنی تُس ہی تے نہیں ہو لاؤر میں لاؤرین آلے گل کرنا تُس ہی تے چندے ہوئے ہو بزرگاں دے آج کال کسی کوڑ پوچھو دے کہہ دیں جی میں سدہ سادہ مسلمان میں آکا سی ڈنگے مسلمان ہسی ڈنگے مسلمان بھائی تُو سدہ سادہ کیٹ پس مسلمان آکھ کھڑو تا اس لینج لگ جس لینج داتا صاحب لگی ہوئے اس لینج لگ جس لینج امام عاظم ابو عنیفہ لگی ہوئے داتا صاحب نے لکھیا امام عاظم ابو عنیفہ دا خواب امام صاحب فرمان دن میں خواب ویکھا تو میں حوض کوسر تجاب پہنچیا ساڑھے امام امام عاظم ابو عنیفہ داتا صاحب فرمان دن نوفل بن حیان کہنے کہ امام صاحب حوض کوسر تجاب پہنچے امام صاحب فرمان دن میں دائیں طرف ویکھا تے ایک بڑھے بابا جی جناتے بال بکھ رہے ہوئے انتے حضور تے رخصان نہ رخصان لائی کھڑے میں حوض کوسر دی دوسری جانے بیکھیا تے ایک اور بابا جی کھڑے امام عاظم ابو حنیفہ فرمایا میں انہوں پانی چاہی دا نوفل بن حیان انہوں کیا انہوں نے کہا پانی انجے تے نہیں انہیں چاہی دا حضور کو انہوں پوچھی ہے تے صحیح بھی تو انہوں نوفل بن عیان بارگاہ رسالت جہازی روح عرض کی تھی ابو حنیفہ پانی منگنا حضور نے فرمایا دے ہوئے انہوں پانی ساڑھا امام ہوئے جیڑا حوض کوسر دے جاگے حضور کو پانی پی بھی چکیا اس امام پچھے کھڑے ہو وہ میں قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں مو دھونتا پتا نہیں قرآن و سنت کی بات ابو حنیفہ نہیں کی ہر بندہ اٹھ کے فتنہ پرور فتنہ بازی لا علیہ اللہ محمد الرسول اللہ قلمہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے بات قرآن و سنت کی کرتا ہے امام اعظم ابو حنیف ساڑھ علمانوں بھی بیماریاں پہنی ہیں جانیاں یہ بھی رمضان شریف اچکیندن جی میں قرآن کا خلاصہ بیان کرتا ہوں میں اقتن قرآن پڑھنا نہیں ہے دا تو خلاصے بیان کرنا تو بزرگاں نہیں بات کر قرآن کی بات تو بڑی دور کی بات ہے تو خریدے ہوئے واقعی ہیں دے دور بنی ہیں دے وہ خلاصے خریدے ہوئے تو جناب پندر پندر مٹ بات بیان کرنا میں کہا تو ایک حدیث ہی میں نو مفتی صاحب فرمان دے سانا اے قرآن سمجھ ہر بندی نو نہیں آ دی میں نو فرمان دے سانا اے قدیس بیان کر دیتا کر بس تیرے باس اتنا ہی کافی ہے قرآن تے ساری دنیا پہ بیان کرنی حضور کے فرمان بیان کرو پھر قرآن کو اس کے ساتھ بات بات پھر کرو قرآن والے کو چھوڑ کر کیا قرآن بیان کرنا ہے اجھ ہر بندہ اٹھ کے قرآن کی بات کرتا ہے قرآن کی بات کرتا ہے اے جناب اے ساجد میر اہمیں تا نہیں نو بولیا حداجر میر حداجر مانا جاننے ہو بجو شرم نہیں آ دی تا گوڑے آ دے جلوس نال تو ملا دا جلوس ملا دیتا ہے اہل سنت دلے رہو من اس واری جلوس بہن وڈے کٹنے کمینے دیا پترہ توں گوڑے جلوس نال حضور کے جلوس نال جی گوڑوں کا جلوس بھی بند ہوندے چاہیے میں آکھا گوڑے آنے دی گل گوڑے نال کر اوہ کیڑا مطلب ہے فوج در اٹھائر گوڑا کٹ دن سانو اس گوڑے نال کوئی غرض نہیں اوہ گوڑے کٹن کھوتے کٹن سانو اس گوڑے نال کوئی گھر نہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے خاک ہو جی لوگ جل اور ممتا ب lotions ہم ہیں عالی حضرت بریلوی کا سمنان اوتوی نے کیا نا بھئی ست زمینان تے ہر زمین ہوتے حضور خاتم النبیینن اس زمین تے انہیں کیا ہر زمین تے ایک اور حضور تی طرح خاتم خاتم النبیینے تے آلہ حضرت بریلوی انہوں بڑا رگڑا لایا قاسمنا نوتوی انہوں فرمایا دو حمی بینت یک را احولا الامازی ہفت بینا الاما آلہ حضرت فرما دے انہیں اج تک تے اے ہی سنے اسی دو حمی بینت یک را احولا آلہ حضرت فرما دے انہیں اج تک تے اے ہی سنے اسی بھائی بہنگے انہوں دو نظر آنے دو حمی بینت یک را احولا آلہ حضرت فرما دے انہیں اج تک تے میں اے ہی سنے اسی بھائی بہنگا ہوئے تو انہوں دو نظر آنے لیکن الاما زی ہفت بینا الاما فرمایا اے عجیب دنیا تا بہنگا جنہوں ایک دے ست نظر آئے کیسی بات کی تھی اس واسطے ہم اہل سنت و جماعت ہے ہم نے حضور کی بات بیان کرنی ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ بیان کرنی ہے ایس طرح بیان کرنی توں سعودی عرب دے ریال کھا کے انہوں دا حلال کرتے ایسا محبوب دے لنگر کھان دے ایسا نہیں حلال کرنا سعودی عرب دے ریال کھا کے توں اتنے ہی مو پاتا ہو گیا اے تو ویخت سیعہ آکے توں دو جناب ہوتے چبڑ قسم دے جناب موزی قسم دے چار بندے بیان اب کہتے جناب سعودی عرب کو ریال کھا کے اے آگے فقیران دا مرکز آکے ویختہ نو سمجھ لگے سارے بابی مل جاننا ہے جو مرکز نہیں بنا سکتا ہے ساڑھے سننی جڑا نا وہ کوئی سمجھ دے نہیں صرف وہ جڑے جتے بیٹھے وہ کھوتے بامے پنچ سو کھوتا دے ہی کرنا ہے انسان انسان ہوں دے بزرگ بزرگ ہوں دے پھر انہ دے غلام غلام ہوں دے کھوتا بامے جناب جانگدہ ہوئے کھوتا بامے جانگدہ ہوئے تے بامے ہوئے لاؤر دا آواز دے کچھ ہی کرنی نہ ہو بلکہ آلہ حضرت بریلوی بڑی عجیب گل لکھی ہے دیوے رد کردے ہوں یا نا میں آلہ حضرت بریلوی یہ دے چلکیا اے نا دا رد کردیا گستاخان تے بے ادواندہ آلہ حضرت بریلوی یہ نہیں دوسری جلدے بڑی عجیب گل کی تھی آلہ حضرت بریلوی نے آپ نے رد کردیا ہوں یا فرمایا کہ ما فشانت نور و ساگ عاؤ عاؤ کنت ہر کسے بل خلکہ تے خود می دند آلہ حضرت فرمایا بے چودھوی رات تا چند چڑے ہوئے تے کتہ آو آو کر رہے ہوں دا فرمایا کتے تے گلہ کوئی نہیں وہ پیدا جیسے واسطے آو 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 واسطے ہویا آپ نے فرمایا اہل سنت و اینہ نا آو آو کرنا ہے تسی حضورتی شان بیان کرو فرمایا آہ آہ سبحان اللہ اللہ